موسیقی آدھا یہ اعتماد کی قبریں سب سے پہلے پیش ہے سرقیاں متحدہ عرب امارات جسمت دری اور ناجائز تعلقات کے معاملات میں اخصات حمل کی دی اجازت حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو کیا خبردار جنگ کی صورت میں اسرائیل کی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی دیلی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ملی جیل سے راہت زمانت ملنے کے بعد دیلی ہائی کورٹ نے کیا زمانت منصور بارہ ڈسمبر دوہزار اٹھارہ سے نو ڈسمبر دوہزار تیویس تک لیے گئے دو لاکھ روپے کے تمام فصلی قرضوں کی معافی تلنگانہ کابینا کا اجلاس گلے میں کنکر پسنے سے ہوئی کم سن بچی کی موت تلنگانہ کے سدھی پیٹ میں دل خراش واقعہ متحدہ عرب امارات یو اے ای نے اصلاحات کے نام پر ملک میں ابوشن پر ایک تاریخی فیصلہ لیا یو اے ای نے اسمدری اور ناجائز تعلقات کے معاملات میں اختصات حمل کی اجازت دینے کے خرادات کی منظوری دے دی اس سلسلے میں متحدہ عرب امارت کی سرکاری میڈیا دی نیشنل نے ایک خبر میں کہا اس خرادات کے مطابق اگر خواتین ریب یا ناجائز تعلقات کی وجہ سے حاملہ ہو جاتی ہیں تو انہیں اسے ختم کرنے کی اجازت ہوگی متاثرین کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر ناجائز تعلقات سے یا ریب سے حمل کے واقعے کی اطلاع حکام کو دیں خرادات میں کہا گیا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن سے ثابت کرنے والی ریپورٹ لائی جائے خواتین کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک سو بیس دن کے اندر اختصات حمل کی اجازت دی گئی ہے اس بات کا یقین کرنے کے بعد ہی اس پر فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ عورت کی جان کو کوئی خطران تو نہیں ہے تاہم یہ نئے زوابط صرف ان خواتین پر لاگو ہوں گے جو کم از کم ایک سال سے متحدہ عرب امارت میں مخیم ہیں یو اے ای کے سرکاری ذرائع نے انکشاف کیا کہ ریپ اور ناجائز تعلقات جیسے معاملات میں قصر واروں کو سزا دینے کے لیے بہت سے خوانین موجود ہیں ہمیں ان جرائم کی وجہ سے خواتین کو درپیش حمل کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے خوانین کی ضرورت ہے ضابط گیزٹ نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بعد نافذ العمل ہوں گے ریپ کے مقدمات میں عمر قید کی سزا ہو سکتی ہیں اگر متاثرہ لڑکی اٹھارہ سال سے کم عمر کی ہو یا معذور ہو تو مجرموں کو سزا موت دی جائتی ہے لبنانی تنظیم حزباللہ کے سربراہ حسن نصراللہ نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے گروہ کے خلاف مکمل جنگ کی صورت میں اسرائیل کی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی بینالاخوامی خبر رسائدارے کی ریپورٹ کے مطابق حزباللہ رہنمہ حسن نصراللہ کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ دشمن اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم نے خود کو بترین حالات کے لیے تیار کر رکھا ہے اور کوئی بھی جگہ ہماری راکٹوں سے نہیں بچ سکتی انہوں نے کہا کہ دشمن کو ڈر ہے کہ مذاہمت شمالی اسرائیل کے خطے الجلیل میں گز جائے گی یہ لبنان پر مسلط کی جانے والی جنگ کے تناظر میں ممکن ہو سکتا ہے حسن نصراللہ نے کہا کہ اسرائیل کو ہم سے زمینی فضائی اور ہوائی راستے سے حملہ آور ہونے کی توقع کرنی چاہیے واضح رہے کہ حزباللہ اور حماس اتحادی تنظیمیں ہیں غازہ جنگ کا آغاز ہونے کے بعد سے حزباللہ اور اسرائیل کے درمیان روزانہ سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے جمعہ کو ہریانہ جھارکن مہاراستہ اور مرکز کے زیر انتظام جمعہ کشمیر میں قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کی تیاریوں کا عمل پچیس زون سے شروع کرنے کا اعلان کیا جس کے دہت ووٹر لسٹوں کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام یہ کم جولائی سے شروع کیا جائے گا مسکورہ تنظیم و ریاستوں میں موجودہ اسمبلیوں کی میاد بلا ترتیب 3 نومبر دوہزار چوبیس، 26 نومبر دوہزار چوبیس اور 5 جنوری دوہزار پچیس کو ختم ہونے والی ہے جمعہ کشمیر میں تنظیم نو کے بعد پہلی بار خانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں وزیر اعظم نرندر موڈی نے جمعہ کو کہا کہ دنیا میں یوگا کو عالمی بھلائی کے ایک طاقتور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ یوگا ہمیں ماضی کے بوجھ کے بغیر حال میں جینا سکھاتا ہے وزیر اعظم نے ان باتوں کا ازاد جمعہ کی صبح شہر آفاغ چیل دل کے کنارے پر واخے اسکے آئی سی سی میں یوگا کے دسویں عالمی دن کی تخریب سے خطاب کے دوران کیا وزیر اعظم نے تخریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس سال کے بین الاخوامی یوگا دن کی تھیم اپنے آپ اور سماج کے لیے یوگا ہے دنیا میں یوگا کو عالمی بھلائی کے ایک طاقتور ایجنٹ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور یوگا ہمیں مازی کے بوچ کے بغیر حال میں جینا سکھاتی ہے انہوں نے کہا یوگا ہمیں یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ ہماری فلاہ و بہبوت کا تعلق ہمارے گرد و پیش دنیا کی فلاہ کے ساتھ ہے جب ہماری اندرونی دنیا پورا من ہوگی تب دنیا میں ہمارے مصبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں دیلی کے چیف منسٹر اروین کیج ریوال کو دیلی ہائی کورٹ سے اس وقت بڑا جھٹکہ لگا جب ہائی کورٹ نے راو سیونیو کورٹ کی طرف سے کیج ریوال کو دی گئی زمانت پر روک لگا دی دیلی ہائی کورٹ نے کہا کہ سماعت مکمل ہونے تک زمانت پر روک رہے گی راو سیونیو کورٹ نے دیلی شراب پولیسی معاملے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں جمعیرات کو کیج ریوال کو باخاہدہ زمانت دی تھی لیکن آج ایڈی کیج ریوال کی زمانت کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی انفورسمنٹ ڈریکٹر ایڈ نے کیج ریوال کی زمانت کو دیلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ایڈی نے ہائی کورٹ سے فوری سماعت کا مطالبہ کیا ہائی کورٹ نے ایڈی کی عرضی کو خبول کر لیا ایڈی نے دیلی کے چیف منسٹر اروین کیج ریوال کو 21 مارچ کو شراب پولیسی معاملے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا کیج ریوال آج ایڈی ہائی کورٹ سے باہر آنے والے تھے لیکن اس سے پہلے ہی ایڈی ہائی کورٹ پہنچ گئی اور زمانت پر روک لگانے میں کامیاب ہو گئی آندر پردیش کی نو منتخب خانون ساز اسیمبلی کے پہلے سیشن کے پہلے دن جمعہ کے روز آندر پردیش کے چیف منسٹر انچندرہ بابو نائیڈو ڈیپٹی چیف منسٹر پاون کلیان اور اپوزیشن جماعت وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے سربراہ وہ سابق چیف منسٹر آندر پردیش جگن مہن ریڈی نے بحیثیت ارکان اسیمبلی حلف لیا چیف منسٹر چندرہ بابو نائیڈو نے تقریباً دھائی برس کے بعد اسیمبلی میں دوبارہ واپس خدم رکھا دھائی سال قبل اسیمبلی میں ان کی اور ان کے افراد خاندان کی توہین کرنے کے بعد چندرہ بابو نائیڈو نے قسم کھائی تھی کہ وہ چیف منسٹر بننے تک دوبارہ اسیمبلی میں داخل نہیں ہوں گے نائیڈو نے آج سب سے پہلے حلف لیا عبوری سپیکر جی بجیہ چودھری نے عراقین اسیمبلی کو حلف دلایا نائیڈو جنہوں نے چوتھی بار چیف منسٹر کا عدہ سمالا ہے ان کو تلگو دشم پارٹی اور ان کی حلیو جماعت جنہ سیرہ پارٹی کے ارکان نے مبارک بات دی نائیڈو جنہوں نے چندرہ بابو نائیڈو آنے نینوں سیاستن سب سب ینگ اینک ایندن سیاستن دوارا نிرمی تماینا بارت راجعانگم پٹلا نجمائن ویشواصم ویده ایت چூپ تاننی بارت دیش سارو سوپ باومادی کاراننی سمگرتنوں کارپ آڑ تاننی نینو سویکرینچ بوئی کارت ویاننی سرددہ سکتلتو نرواہی ستاننی دائیو ساٹھگا پرمان جیستن نانو نینو ساٹھگا پرمان جیستن دوارا نیرمی تماینا بارت راجعانگم پٹلا نجمائن ویشواصم ویده ایت چூپ تاننی بارت دیش سارو باومادی کاراننی سمگرتنوں کارپ آڑ تاننی نینو سویکرینچ بوئی کارت ویاننی سرددہ سکتلتو نرواہی ستاننی دائیو ساکشی گا پرمان چیستن نانو آندھ پر دیش شعرش سب سب سبیودین ن ویس جگنمو هندی اینے نینو سبا نیمالک کٹو بڑی اونٹا ننی واطنی انسرشت ننی سبا مریادنننننن پاٹیست ننی سامپردائلنننن گاورویست ننی دائیو ساکشی گا پرمان چیستن ن کونی دل پاون کلی آننن نینو سیاسنا سب سب سببیودین موسیقی 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 دیلی شراب پولیسی کیس میں بی آر ایس کی رکن خانون ساز کاؤنسل قویتہ کی عدالتی تیویل میں ساتھ جولائی تک کی توسی کر دی گئی ہے سی بی آئی کے عدیداروں نے قویتہ کو دیلی کے روسو نیو کورٹ میں پیش کیا اس موقع پر مرکزی تیخیخاتی ایجنسی کے وکیل نے قویتہ کو چودہ دنوں کے لیے تیویل میں دینے کی درخواست کی جس پر عدالت نے ساتھ جولائی تک ان کو تیویل میں دینے کا فیصلہ سنایا واضح رہے کہ قویتہ کو پہلے ای ڈی نے شراب سکیم معاملے میں گرفتار کیا اور اس کے بعد سی بی آئی نے انہیں گرفتار کیا تھا ریاست میں دس سال تک اختیار پر رہنے والی جماعت بی آر ایس کو آج اس وقت زبردست جھٹکا لگا جب سابق سپیکر اسمبلی پوچارم سری نیواز ریڈی اپنے فرزن کے ساتھ کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے چیف منیسٹر ریونس ریڈی نے کھنڈوا پہنا کر پوچارم سری نیواز ریڈی کا کانگریس پارٹی میں استقبال کیا اس موقع پر ریونس ریڈی نے کہا کہ کسانوں کی فلاحی و بہبوت کے لیے سابق سپیکر اسمبلی نے کئی اقدامات کیے ہیں کسانوں کی بھرائی کے لیے ان کے مشورے حاصل کیے جائیں گے ذرعی شعبہ کو مزید مستحقم کرنے کے مقصد سے پوچارم سری نیواز ریڈی کو پارٹی میں شامل کیا گیا ریونس ریڈی نے کہا کہ پوچارم سے جب حکومت سے تعاون کی خواہش کی گئی تو انہوں نے اس کے لیے حامی بھر دی کبلزی ریونس ریڈی نے پوچارم سری نیواز ریڈی سے ان کی خیام کا پہنچ کر ملاقات کی تھی اور انہیں پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی موسیقی مرکزی وزیر بندی سنجے کمار نے ایک بار پھر سنسنی خیص تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بی جے پی اختیدار میں آتے ہی پرانے شہر میں چار منار سے متصل بھاگیا لکشمی مندر کو گولڈن ٹیمپل میں تبدیل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ دیوی بھاگیا لکشمی کی مہربانی سے ہی بی جے پی نے تلنگانہ میں آٹے ایمپیز کی سیٹیں جیتی ہیں انہوں نے کہا کہ پراجا سنگرامہ یاترہ بھی بھاگیا لکشمی کی مہربانی سے کامیاب ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایسی واحد پارٹی ہے جس نے یہ دکھایا ہے کہ ایک کارپوریٹر بھی مرکزی وزیر بن سکتا ہے چائی والا وزیر آزم بن سکتا ہے آج تلنگانہ میں بی جے پی نہ رکھنے والی طاقت بن کر ابری ہے اور ریاست میں اختیار میں آنے تک جدو جہد جاری رکھے گی منڈی سنجے نے کہا کہ وہ خون کے آخری خطر تک پارٹی کے لیے کام کریں گے اوکہ بشاؤں دورپم زندگون نی او لکشانی اینج کنی ایسی تلنگانہ راش்வளو بھارث زندگپارٹی کارکست‌تل پند یستثنا نینی وقت تلنگانت راشترا پز MEтра تلنگانت رête لٹ موسیقی موسیقی مہ محرم الحرام کی آمد سے قبل تلنگانہ حکومت نے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 28 جون بروز جمعہ کو خصوصی اجلاس طلب کیا یہ اجلاس 28 جون بروز جمعہ شام چار بجے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر سیکریٹیریٹ کے کانفرنس خال میں منقض کیا جائے گا اس اجلاس میں تمام آشور خانوں کے ذمہ داروں کے علاوہ شیعہ مکتب فکر کے اہم رہنماؤں بھی شرکت کریں گے اس میٹنگ کا بنیادی مقصد محرم کے لیے ضروری انتظامات پر توادل خیال اور ان کو مربوط کرنا ہے اس بات کو یقینی بنا جائے گا کہ تمام سرگرمیاں پرامن اور منظم انداز میں انجام دی جائیں اس اجلاس میں حفاظتی اخدامات کو یقینی بنانے ٹرافک کی بحالی اور پرامن جلوس کا انخات یہ موضوعات زیر بیض ہوں گے اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے آشور خانوں انجومنوں سبیل ہاتھی کو فنڈز کی اجرائی پر بھی تبادل خیال کیا جائے گا حکومت تلنگانہ محرم کی تخریب کو تمام شرکہ کے لیے محفوظ بنانے اور اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے حکومت نتیجہ خیز باتچیت اور زیر بحث منصوبوں کے کامیاب نفاظ کے لیے کوشہ ہیں بیرسٹر رسد الدین اویسی صدرکل ان مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرباد کی ہدایت پر مجلس کے رکن خانون ساز کاؤنسل مرزا رحمت بے قادری نے عثمانیہ جنرل ہسپٹل میں نئی ایمارہ یونٹ تجدید شدہ میڈیکل یونٹ اور ڈائیٹ کچن کا افتتح کیا اور تفصیلی معاینا کیا مجلس کے لیے سیدھی پیٹ زلے میں کھیل کے دوران گلے میں کنکر پس جانے سے دیر سال کی شیرخوار کی موت ہو گئی تفصیلات کے مطابق سیدھی پیٹ زلے کے چیریال منڈل سے تعلق رکھنے والے شبیر پاشا زرینہ بیگم کی دو بیٹیا اور ایک بیٹا ہے جو میرات کو زرینہ بچوں کو لے کر رام ساگر گاؤں میں واقع اپنے والدین کے گھر چلی گئی تھی چھوٹی بیٹی علیشہ نے گھر کے باہر کھیلتے ہوئے کنکر ننگل لیا پتھر گلے میں پس جانے کی وجہ سے بچی کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی جس پر گھر والے پریشانی کے عالم میں علیشہ کو چریال کے سرکاری ہاسپٹل منتقل کیے ڈاکٹروں کے مشورے پر بچی کو سیدھی پیٹ کے اسپتال لے جایا گیا تاہم درمیان میں ہی بچی جان بہا خو گئی علیشہ کی اچانک موت پر گاؤں میں گہرہ مجھ گیا متحدہ عرب امارات اسپتری اور ناجائز تعلقات کے معاملات میں اخصات حمل کی دی اجازت حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو کیا خبردار جنگ کی صورت میں اسرائیل کی کوئی جگہ محفوظ نہیں رہے گی دیلی کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ملی جیل سے راحت زمانت ملنے کے بعد دیلی ہائی کورٹ نے کیا زمانت منصور بارہ ڈسمبر دوہزار اٹھارہ سے نو ڈسمبر دوہزار تیویس تک لیے گئے دو لاکھ روپے کے تمام فصلی قرضوں کی معافی تلنگانہ کابینا کا اجلاس گلے میں کنکر پسنے سے ہوئی کم سن بچی کی موت تلنگانہ کے سدھی پیٹ میں دل خراش واقعہ یہ تھی اعتماد کی خبریں آج کی خبریں یہیں ختم ہوتی ہے کل دوبارہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت